بسم اللہ الرحمن الرحیم گناہ کو بیس پتچیس سال گزر گئے لیکن ابھی تک آپ کے وجود میں پشہ مانی ہے شرمندگی ہے کہ میں نے یہ گناہ کیوں کیا یہ شرمندگی اس توبہ کی نشانی ہے آغن عراقی فرماتے ہیں کتنا بے وقوف انسان ہے ایک لاکھ کا نقصان ہوتا ہے اس کو رات کو نید نہیں آتی لیکن اسی جس کو فنہ ہے اس کے فنہ ہونے پر پوری رات سوتا نہیں ہے کہ مجھے ایک لاکھ کا نقصان ہو گیا مجھے مزنس میں نقصان ہو گیا لیکن یہی انسان جس کی صبح کی نماز قضا ہوتی ہے اسے پروائی نہیں ہے پروائی نہیں ہے کیونکہ اس سے بڑا بے وقوف نہیں ہے جس شائع سے تمہیں بقا ملے گی اس کے کھونے سے اس کے اوپر اثر نہیں پڑتا لیکن جس چیز کو اس کے وجود سے جدا ہی ہونا ہے اس کے جدا ہونے پہ یہ گھبرا جاتا ہے کیونکہ ابھی تک اس نے سیرت علی کو سنا ہے سیرت علی پر چلا نہیں ہے جب تک ہم چلتے نہیں تب تک نہیں آتا تو میں نے کہا پہلی نشانی تو یہ آپ کے وجود میں پشیمانی ہے شرمندگی ہے کہ آپ نے گناہ کیا میں نے کہا کوئی نشانی کہا مولانا میں نے خواب کے عالم میں بھی دیکھا ہے اور کہا مجھے موت سے اتنی محبت ہے آپ بھی دعا کرے کہ مجھے جلدی موت آ جائے میں نے کہاہلوپیت فرماتے ہیں یہ ایسی دعا نہ کیا کرو دعا کیا کرو ہے خدا مجھے آقبت بخیری نصیب فرمائے جب بھی میں مروں تو میری آقبت بخیر ہو جائے میں نے کہا کوئی نشانی کہا مولانا ایک نشانی تھی میں خود کہتے میں نے خواب میں دیکھا کہ لوگ مجھے قبر میں دفن کر کے چلے جاتے ہیں تو میں نے اپنی قبر سے اپنی روح کو پرواز کرتے ہوئے دیکھا اور دیکھتا ہوں میں پرواز کر کے وادی و سلام تک پہنچ گیا ہوتا ہے ورک کی رفتار ہوگی روح کی رفتار بڑی تیز جائے تو کہتا میں نے چہرہ تو نہیں دیکھا لیکن میں نے دو نورانی ہاتھ دیکھے یہ سمجھ آ رہا تھا یہ ہاتھ میرے آقا امام حسین ابن علی کے ہاتھ ہیں اور مولا وادی و سلام ہے میرا استقبال کر رہا ہے میں نے کہا اس سے بڑی توبہ کیا ہو سکتی ہے یعنی جس نے اپنی زندگی میں دیکھ لیا کہ پروردگار عالم نے میرے سارے گناہ بخش دیا ہے اس سے بڑا مقام مرتبہ نہیں ہو سکتا اس لئے فرماتے جب تک اپنے وجود میں حضور کو پایدا نہیں کرو گے غفلت کو ختم نہیں کرو گے مولا فرماتے تب تک تمہارے وجود میں پروردگار عالم کا احترام اور عدب پایدا نہیں ہو سکتا فرماتے بے عدب محروم ازلت فرہ تمہارے وجود میں عدب ہونا چاہیے اور اگر اور بنا عدب کی وجہ سے اباس اگر اباس بنے تو عدب کی وجہ سے جب تک یہ عدب ہمارے وجود میں نہیں آتا یعنی مومن یہ سمجھ لے کہ میرا پروردگار عالم مجھے دیکھ رہا ہے یہ مومن یہ احساس کر لے کہ میرا امام زمانہ مجھے دیکھ رہا ہے تو فرمائی عدب اسے ہر گناہ سے روک کر رکھے گا سلوات پڑے محمد و عالمان